تم خداون اپنے خدا کے فرزند ہو اس لئے مردوں کی خاطر اپنے آپ کو زخمی نہ کرو اور نہ اپنے عبروں کے بال منواؤ کیونکہ تم خداون اپنے خدا کی مقدس قوم ہو اور خداون نے تمہیں روئے زمین کی سب قوموں میں سے اپنی عزیز دین قوم ہونے کے لئے چن لیا ہے تم کوئی گھنونی چیز نہ کھانا جن چپاؤں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں بیل، بھیڑ، بکری، ہیرن، غزال، چکارہ، جنگلی بکری، سابر، نیل گائے اور جنگلی بھیڑ جس چپائے کے کھر دو حصوں میں چھرے ہوئے ہوں اور جو جگالی کرتا ہو اسے تم کھا سکتے ہو البتہ جگالی کرنے والے اور دو حصوں میں چھرے ہوئے کھر والے ان جانوں کو نہ کھاؤ جیسے اونٹ، ہرگوش اور سفان حالانکہ وہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے کھر چیرے ہوئے نہیں ہیں یہ تمہارے لئے ناپاک ہیں سور بھی ناپاک ہے کیونکہ گو اس کے کھر چیرے ہوئے ہیں وہ جگالی نہیں کرتا تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ہی ان کی لاش کو چھونا تمام آبی جانداروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں لیکن جن کے پر اور چھلکے نہ ہوں انہیں نہ کھاؤ وہ تمہارے لئے ناپاک ہیں تم ہر پاک پرندہ کو کھا سکتے ہو لیکن انہیں نہ کھانا اکاب، گد، کالا گد، سرخ چیل، کالی چیل، ہر قسم کا باز، ہر قسم کے قوے بھوم، اُللو، مرگابی، ہر قسم کا شاہین، چھوٹا اُللو، بڑا اُللو، سفید اُللو، جنگلی اُللو، بہری اکاب، ماہی خور، لک لک اور ہر قسم کا بگلا، ہودھود اور چمگادر جھن میں اُننے والے سب کیڑے تمہارے لئے ناپاک ہیں انہیں مت کھانا لیکن ہر پاک پرندہ جسے تم چاہو کھا سکتے ہو جو چیز مری ہوئی پاؤ تم اسے مت کھانا تم اسے کسی اجنبی کو جو تمہارے کسی شہر میں رہتا ہو دے سکتے ہو اور وہ اسے کھا سکتا ہے یا تم اسے کسی پردیسی کے ہاتھ بیچ سکتے ہو تم خداون اپنے خدا کی مقدس قوم ہو تم بکری کے بچہ کو اس کی ماں کے دودھ میں مت اُبالنا